آپ کا بھائی شروع سے ایڈوینچرس رہا ہے لیکن جو آج کا ایڈوینچر رہنا وہ بہت بڑا ہون ہے والا میری زندگی کا سب سے بڑا ایڈوینچر ہو گئی ہے تو معاملات کچھ یوں بنے کہ ہم دوستوں نے پلان بنایا مانٹریال جانے کا پلان تو میری گاڑی لے کے جانے کا تھا لیکن جب حیدر نے اپنی گاڑی آفر کروائی تو میں نے کہا وائے نا اب میرے ساتھ اس ٹرپ پہ تین اور سبوت بھی تھے سب سے پہلا حسیب یعنی کنیڈین بوئی اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حیدر صاحب اور ان کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا یقین کریں اس بھائی صاحب کی نہ میں نے منتے کی ہیں کہ بھائی صاحب میرے ساتھ ٹرپ پہ چلو میرے ساتھ ٹرپ پہ چلو نام بھی بڑا کام بھی بڑا تو یہ بھائی جان ہے ہمارے آج کے چوتھے بندے جو کہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ایون بھائی کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہے دیکھ لیں سر ہم ٹائم پہ پہنچتے ہیں ہمیشہ یہ بندہ ہو تو ایون جیسا گھر سے دیکھیں بھائی جان بریانی بنواکر لائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نگٹسو بنواکر لائیں کیا بات ہے بھائی جان آپ جیسا دوست کنا چیئے بندے کا اور پھر ڈلوایا گیا تیل کیونکہ اگر تیل نہیں ڈلوائیں گے تو اپنی منزل پر کیسے پہنچیں گے نہیں جی ہمارا اصل سفر جو ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے تمام لڑکے آ چکے ہوئے ہیں اور میں ہمیشہ کی طرح ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ چکا ہوں ان تمام پیسنجرز کو ساتھ ڈرائیور لے کے جائے گا ان کی منزلیں مقصود تک تو سفر کا آغاز کرتے ہیں جناب پہلی منزل ہماری پانچ گھنٹے دور ہے اور راستے میں ہم نے جس قدر رش تصور کیا تھا وہ ہمیں بلکل بھی نہیں ملا راستہ بلکل صاف تھا آج آپ کے بھائی کی ایک دلی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے جو کہ اس کے دل میں تھی بہت عرصے سے اور جب انسان کے خواہش پوری ہونے جا رہی ہو تو وہ نروس بھی ہوتا ہے خوش بھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہے تو میرے بھی اسی طرح کے جذبات ہیں فیلوقت اور ہمارا سب سے پہلا سٹاپ تھا تین گھنٹے دور ایک ریسٹ ایریا پھلے جی تو ابھی ہم نے لیا اپنے ٹرپ کا پہلا سٹاپ حالانکہ گاڑی میں چلا رہا تھا ڈرائیور میں تھا اور تھا کہ یہ لوگ گئے تھے کہ ہم نے ٹانگی سیدھی کرنی ہے تو کائلی کہیں پر روک دیں تو میں نے بھی ایک ریسٹ ایریا میں گاڑی روکی ہے یہ لوگ واش روم کرنے گئے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھا ماؤں اور ہیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے بریانی کھانی ہے اس کی فیوریٹ چیز تو ایون صاحب انواقل آئے تھے بریانی تو یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لوگ کھائیں گے اور اسی طرح ہم تین لوگ نے گاڑی کی بونٹ پہ رکھے کھائی بریانی بریانی مانو لذیذ تھی اور مزید دو گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم فائنلی اس دقا پہ پہ پہنچے جہاں پہ آپ کے بھائی نے لگانی ہے چھلانگ اور وہاں اوپر سے آپ کے بھائی نے آج لگانی ہے چھلانگ اور آپ کے بھائی کو تو آج اللہ ہی بچائے اس جگہ کیوں چاہیے دو سو فٹ اور اتنی انچائی دیکھ کے آپ کے بھائی کی حالت پتلی اور ماملے کی گمبیرتہ بڑھ چکی تھی خیر آپ کا بھائی پہنچا اوپر اور اوپر جاتے ہی آپ کا بھائی بہت زیادہ نروس تھا اور آپ کے بھائی کو رسیوں سے باندیا گیا ہوا تھا اور آپ کا بھائی پانی سے دو سو فٹ اوپر رسیوں سے بندہ ہوا کونے پہ کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ بھائی کہاں پہ آگئے خیر لیا آپ کے بھائی نے نام اللہ کا اور لگائی چھلانگ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اسی طرح اوپر نیچے آسیلیٹ کرتے رہتے ہیں اور جب آپ رک جاتے ہیں تو آپ کو نیچے سے لینے آتی ہے ایک بوٹ اور وہ بٹھاتی آپ کو اندر اور آپ کو کنارے پہ چھوڑ دیتی ہے اب اسی کے ساتھ آپ کے بھائی نے لی ریپ رائٹ اسے زپ رائٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن شیر کے مو کو ایک دفعہ خون لگ چکا ہوا تھا بنجی جمپنگ کا اسے اس میں کہاں مزا آنے والا تھا اور ایسا ہی ہوا مجھے اس میں بالکل بھی مزا نہیں آیا اور وہ جو بنجی جمپنگ کے ایکسپیرینس ہے نا وہ میں آپ لوگ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا ہی مست ایکسپیرینس ہے بندہ جب اوپر جاتا ہے تو بندہ بہت زیادہ نروس ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں کہاں پہ آگیا ہوں آج تو اللہ ہی بچائے مجھے اور بندہ کہتا ہے بھئی میں نیچے جاتے جاتے نہ مر جاؤں گا لیکن وہ جو فری فال ہوتا ہے نا دو سیکنڈ ڈیٹ دو سیکنڈ کا کیا ہی مست چیز ہے ان دو سیکنڈ میں بندہ اپنی زندگی جی لیتا ہے اور میں کہوں گا جن جن لوگ کو چلاتی ہیں ان کاموں کی انہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے صرف لوگ کا ایک پارٹ دوسرا پارٹ بعد میں آئے گا اور اگر آپ لوگوں نے اس پارٹ کی نیچے کمینڈس نہ کیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اور مسئلہ بھی کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہوگا مسئلہ بڑا سارا ہوگا اور اس کے علاوہ اپنے بھائی کو انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیجئے گا آپ کے بھائی کا انسٹاگرام ہے ملتے ہیں اگلے پارٹ میں